کشمیریاں وہ بھی بچارے کافی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ ان کی زندگی اب انڈیاں والوں کے ساتھ ہی عزر نہیں ہے پاکستان سے ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے انیس سو سنتالیس میں جو لوگ یہاں پہ آئے آپ کی بیوروکریسی نے وہاں کے نواب تھے جو یہاں پہ کلیم لے کر آئے آج وہ اور ان کی اولادیں موٹر سائیکل رکشا چلا رہے ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں یہ آپ کے بیوروکریٹک نظام کا نتیجہ ہے یعنی انڈیا میں اس ایریا میں وہ نواب تھے وہ نواب تھے ان کی ہزاروں لکھوں ایکر زمین اور ان کے یونٹس جب یہاں لے کر آئے آج اس بیوروکریسی نے ان کو ان کا حق نہیں لینے دیا زیادہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی ہے نہیں نہیں اس کی وجہ پتا کیا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ملک ہوتا ہے نا اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا لوگ عوام کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا خاص طور پر کشمیریوں کو ہم نے یہ دکھلاوا دکھایا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ایسا کوئی معافی عرب انفلینسر امجد تاہا نے انڈیا سائٹ کشمیر کا ویزٹ کیا وہاں پہ جا کے ویلاغنگ کی اور بچوں پہ جو وہاں کے بچے تھے ان سے بات کی ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہی یار انڈین کشمیریز اس کے علاوہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا جی ٹونٹی کے وینیو کو لے کر اور بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے ویلاغ میں ڈالنی جو کہ اب پاکستان میں انڈیا میں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرس پاکستان اس ٹائم جس پوزیشن میں کھڑا ہے جو اسلامی کنٹریز ہیں خاص طور پر اگر سعودیہ کی بات کریں یو ای کی بات کریں کیا یہ آپ کو لگتا ہے ہمارے ساتھ اس ٹائم پر کھڑیں نہیں مجھے بھی نہیں لگتا یہ ہمارے ساتھ کڑے کیونکہ اصل میں ہمارے جو سیاست دانہ وہ خود بھی جو ہے اس بات پر متفق نہیں ہے ایک ساتھ نہیں دے رہے جب ہم لوگ خود ہی نہیں ساتھ دیں گے تو پھر وہ کیسے ساتھ دیں گے مین ایشو یہ ہے جب ہم لوگ اپنے لیے سنسیر نہیں ہیں دنیا کا کوئی کنٹری کیسے سنسیر ہوگا وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو خاص طور پر اگر جو ایک ایشو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کشمیر کے ایشو میں پاکستان کے خاص طور پر اسلامی کنٹری جو ان سے ساتھ کڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آج ٹونٹی ٹونٹی تھری میں سعودیہ یو ای یہ کنٹریز کشمیر کے ایشو میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں مجھے تو نہیں آرے اگر یہ ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ تک میرے خیال سے کشمیر جو ہے وہ ضرور آزاد ہو جاتا پاکستان بھی کشمیر کے ایشو پہ جو سٹینڈنگ کر رہا ہے اس ٹائم تو جو حالات نظر آ رہے ہیں باقی دنیاں تو ہم یہ پانچ کبھی پانچ گست کو اس طریقے سے ریلی لکالتے ہیں کہ آرٹیکل تری سیونٹی ہٹا دیا گیا تو یہ ہو گیا کبھی پانچ فروری کو کشمیر ڈے مناتے ہیں اور کشمیر کشمیر جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے بات تو ہم کرتے ہیں میں یہ تو صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں خاص طور پر کشمیریوں کو ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے وہ بچا رہے ہیں ہمیں مری جا رہے ہیں پس رہے ہیں ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے کشمیر کے ساتھ یہ صرف دکھاوائی ہے ابھی خبر یہ ہے کہ ایک عرب انفلینسر ہے جس کا نام ہے امجد تہا وہ انڈیا سائٹ کشمیر میں گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ویڈیوز وغیرہ ورکارڈ کرتے ہیں انہوں نے ویڈیو رکارڈ کیا بچوں سے پوچھا آپ کیا کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کون ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم انڈین کشمیری ہیں ہم انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑے پراؤڈ وے میں انہوں نے بتایا کیا سمجھتے ہیں انڈیا وہاں پہ اس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے جون سے وہ اس ہم انڈیا میں یہ آ چکا ہے کہ ہم انڈیا ہیں اور ڈیویلپمنٹ کو دیکھے وہ اپریشیٹ کیا جا رہے ہیں میری اپنی ذاتی جو رہا ہے نا بھائی جنب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ بچارے کافی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ ان کی زندگی اب انڈیا والوں کے ساتھ ہی گزر نہیں ہے پاکستان سے ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی صرف ان کو یہ بس ہمارے جو آپ ریلنگیں وغیرہ بتا رہے ہیں یہی چیز نظر آ رہی سال میں ایک دو دن ہم وہ کرتے ہیں وہ مقصود دن رکھے ہوئے نا ہم نے جیسے وہ احوار ایک منالیہ بس وہ منالیہ بس بات ختم ہوگی اور پھر بڑا جو میرے مائنڈ میں کوئیسٹن آتا ہے کہ اگر ہم کشمیر کشمیر کرتے بھی ہیں تو پاکستان میں بھی کشمیر کا حصہ ہے اس کے لیے تو ہم بات کرتے نہیں اس میں ڈویلومنٹ کے لیے نہیں بات کرتے ہمیں ہمیشہ وہ دوسرے سائٹ کا کشمیر بات وہی آگی نا بھائی جان کہ کوئی سب اپنا مفاد سوچ رہے ہیں کوئی کسی کا نہیں سوچ رہا ٹھیک ہے یا پاکستان کی عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کشمیر کا تو بڑی دور کی بات ہے ٹھیک ہے آنے والے ٹائم میں اگر پانچ سال بات کی بات کریں دس سال بات کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ جس طرح سے ڈویلومنٹ کی جا رہی ہے ٹوریزم کو جس طرح سے وہاں انڈیا سائٹ کشمیر میں پرموٹ کیا جا رہا ہے آنے والے ٹائم میں وہ لوگ ہمارے یہاں کے لوگوں کی ازادی کی بات کرتے نظر آئیں گے کیا کیا یہ طرح اللہ کہہ جی امید تو اللہ سے اچھی رکھنی چاہیے اور امید تو کی جا سکتی ہے اللہ اگر وہ لوگ ڈویلومنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ چیز ماننی چاہیے یا بلکل کہہ دینا چاہیے ڈویلومنٹ نہیں ہوری نہیں ہوری ظلم تو بھائی جن وہ تو ظلم کے خلاف ہر بندے کو کھڑا ہونا چاہیے ہم سٹینڈ ہے ظلم کے خلاف نہیں لیکن اگر جہاں پہ ہو رہا ہے اگر ہمارے تاک پاس ایسے خبر آجے تو ہمیں اس کی بھی تصدیق تو کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اگر ایک اچھا وہاں پہ Productions ان Loμά پر دنیا میں بتاتے ہیںlaus ہم नادیا کشمیر کے واہاں پیسها ڈویلومنٹ کی ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے کیوں نہیں ٹورریٹ آ رہے ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے کیوں نہیں انٹرنیشنل یولسٹ آتے اور جا کے کہ بھائی ہم تو پاکستان سائٹ کشمیر میں گئے ہیں بہت اچھا ہے انوائرمنٹ بہت ازادی ہے یہ ہے میں کشمیر گیا میں نے جو پرسنلی فیس کیا کہ وہاں پہ جا کے مجھے پتا چلا مقامی لوگوں سے یہاں پہ تو انٹرنیشنل ٹوریسٹ آئی نہیں سکتے پرمیشن ہی نہیں ہے انفلینسر انفلینسر کی بات کریں انفلینسر ترمیر بھی ذرا بتائیں میں نے سوال میں نے بھی ذرا گوھر نہیں کیا نہیں میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان سائیڈ کشمیر میں انٹرنیشنل انفلینسر کیوں نہیں آتے یہاں پہ بھی آئیں یہاں یہاں پہ آکے ویلوگ کریں بنائیں اور جا کے دنیا میں بتائیں اگر واقعی یہاں پہ پیس ہے یہ چیزیں ہیں تو بتائیں بتانا تو ان کو چاہیے لیکن میرے خیال سے لوگوں کو پاکستان پہ اعتماد نہیں اور ویسے بھی پاکستان کے کچھ اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس حساب سے اکاموڈیٹ کر سکیں لوگوں کا رجحان بھی نہیں ہے پاکستان کی طرف میرا خیال ہے انڈیا کی طرف لوگوں کا جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کی کیا جس سے لوگوں کے گریوینسز کو ایڈریس کیا جانا تھا بلکہ ان کے جو ایشوز کریئٹ ہوئے ان پہ میرے جیسے ان پہ سیاست ہی نہیں کی گئی بلکہ اٹھنے والے ایشوز کو ایجیٹیٹ جو کوئی ایجیٹیٹ کرتا ہوا سامنے آیا اس کو کرش کیا گیا نتیجہ تن لوگ کرش ہو کے ختم ہو چکے ہیں وہ اپنے ایشوز کو بھی سامنے لانے میں انٹریسٹڈ نہیں رہے ان کا اداروں پہ اعتماد ختم ہو گیا ان کا کسی حد تک عدلیہ پہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ پولیسیز کیا ہیں اگر میرے جیسے بندے کے وہ آپ نے میں ایک انجینئر ہوں بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں اس کے ساتھ مجھے موقع ملا کہ میں پنجاب گورنمنٹ کے ایک بہت سینئر پوزیشن پہ ایک ادارہ ڈیویلپ کرنے میں مجھے موقع ملا اب جب تک اس کی بہتر پولیسی نہ بنائی جاتی تو وہ ادارہ ڈیویلپ نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح سے مجھے انجینئر ہوتے ہوئے اگر آپ ڈاکٹری کا کام کوئی میڈیکل سائنس کا دے دیں گے تو شاید میں وہ پرفارم نہ کر سکوں اور اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو جنگلات کا کام دے دیں گے تو وہ اڈریس شاید نہ کر سکے اسی طرح سے جو باقی شعبہ جات ہیں ان سے متعلق میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ تین ماہ چھے ماہ کے اندر وہ کونسا سیکریٹری ہوتا ہے جو آج تین ماہ میں یہ ایڈوکیشن کی پولیسی بنا رہا ہے اگلے تین ماہ میں وہ ہیلتھ کی پولیسی بنا رہا ہے اگلے تین ماہ میں وہ ٹوریزم کی پولیسی بنا رہا ہے اتنی کونسی خدادات صلاحیت ان میں اتر آتی ہے اور آپ نے تو سیکریز کی بات کیا ہمارے تو یہاں پہ منسٹر رہے ہیں جو دگری ان کی قانون کی ہوتی ہے منسٹر وہ سائنس کے بن جاتے ہیں ڈگری ان کی سائنس کی ہوتی ہے منسٹر وہ جو ان سے وہ لاغ کے بن جاتے ہیں یعنی کہ جس کا کام اسی کو ساجے والا کنسپ یہاں پہ نہیں چال رہا ٹیکنو کریٹس کو ہم پرموٹ کرنے کے بجائے بیروکریٹس کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ بہت عالی بات آپ نے کی وہ اس لیے آپ اب آپ پولیٹیشن کی بات کریں گے جو آپ نے انڈیگیٹ کر دیا میں اس کی طرف تھوڑی سی آگائی دلانا چاہتا ہوں پولیٹیشنز میں آپ سب سے پہلے ان کو گورن کرنے کے لیے رولز آف وزنس کی کتاب پڑی ہے پنجاب گورنمنٹ لے لیں رولز آف وزنس پہلے نائنٹین سیفٹی فور میں آئے اس کے بعد ریوائز رولز جو ہیں رولز آف وزنس کی کتاب دوہزار گیرہ میں آئی ہوئی ہے اس میں مجھے یہ نکال کے دکھا دیں کہ منسٹر کے اختیارات کیا ہیں وہ دکھائیں مجھے کہ منسٹر کے اختیارات کیا ہیں ابھی تو وہی کلیر نہیں ہے پھر اس کا مطلب جی میں میں اس کے وضاحت کرنی چاہتا ہوں جس کو ہم مقدس کتاب کا درجہ دے کے رولز آف وزنس کہہ رہے ہیں ان رولز آف وزنس میں اگر منسٹر سوائے ایک ڈاخانے کے طور پر کام کرنے کے جس کے پاس اختیار ایک نائب کا اصد کو بھرتی کرنے کا نہیں جس کے پاس نائب کا اصد کو ٹرانسٹر کرنے کا اختیار نہیں جس کے پاس کسی قسم کا کوئی سزا و جزا کا اختیار اس کے پاس نہیں اس نے مطلقہ سیکریٹری کو اگر کہنا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کار کا سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہو اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کار لیپٹ موڑے اور آپ رائٹ کو موڑ رہے ہیں اور زبردستی موڑے تو میں آپ کا کچھ نہ کر سکوں تو آپ تو کیا میری کوئی حیثیت ہوگی آپ کو بلیم نہیں کر سکیں گے پھر مجھے الزام کیوں دے رہے ہیں تو پولیٹیشنز کو الزام آپ غلط الزام دیتے ہیں اس کا ملب ہے ہمارے سارے قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمارے سیٹ اپ کو دوسرے کنٹریز میں اگر بات کریں وہاں پہ بھی یہی قانون ہے جیسے انڈیا کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہرگز ایسا نہیں ہے آپ کو مثال لینے کی ضرورت ہے ملیشیا کی آپ کو مثال لینے کی ضرورت ہے چائنہ کی ٹھیک ہے جی انٹریشنل سٹینڈرڈز بنے تھے پہلے بریٹش سٹینڈرڈز آیا کرتے تھے جیسے ہی آپ کے سیر ہوتے تھے یا میس جو بھی ہوتے تھے سٹینڈرڈز ہوتے تھے ناپنے کے لیے آپ فٹ وغیرہ ہوتے تھے امریکن سٹینڈرڈز آگئے جیپنین سٹینڈرڈز آگئے ملیشن سٹینڈرڈ اس وقت پوری دنیا کو رول کر چکے ہیں چائنہ کو اگر آپ مثال لیتے ہیں تو وہاں کے وہاں پہ دو پیرلل سٹیمز موجود ہیں آپ نے لفظ بولا کہ ٹیکنو کریٹس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ہم بیوروکریسی کو پرموٹ کر رہے ہیں بیوروکریسی کا کام ہے ریکارڈ کیپنگ بیوروکریسی کا کام حکومت کرنا نہیں ہے انفارچنیٹلی جو گورا یہاں پہ نظام چھوڑ کے گیا یہ اس کو وراستی حقنار بن کے سامنے آ چکے ہیں کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں اور باقی لوگ ہماری ریایہ ہیں یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے ملیشیا کی بات کی انڈیا کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ گورا وہاں پہ بھی وہی نظام چھوڑ کے گیا آج انہوں نے سسٹم کو بہتر کیا یا وہ بھی اسی سسٹم کے ساتھ چال رہے ہیں میں اس لیے بار بار وہاں کی بات کرنا چاہتا ہوں میں انڈیا پہ بات سیکنڈ نمبر پہ لاؤں گا میں ابھی پہلے جو ڈیویلپ ہوئی ہیں نیشنز ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ایز ای رول موڈل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں امریکہ چائنہ کا کانسٹیوشن پڑھ لیں اس کو دیکھ لیں کہ وہاں کا پرائم نیسٹر نان انجینئر ہو نہیں سکتا اگر یہ آپ کی میز پڑی ہے کاغذ پڑا ہے اینک پڑی ہے ٹیلی فون پڑا ہے تو یہ کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کا محتاج ہے تو وہ ٹیکنالوجی انجینئرز اگر آپ کے پرموٹ نہیں کریں گے تو کیا جو ایف ای بی ای پاس ہے وہ پاس وہ بنایا گا ٹیکنالوجی کو آپ کی میز ہے شیشہ ہے اینک ہے جو کچھ بھی ہے یہ کسی نہ کسی ٹیکنالوجی کا محتاج ہے پھر اس کی سکلز والے کچھ لوگ ہیں جو اس سکل کے ساتھ اس چیز کو بناتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو غلام بنا لیا تو کلرک جس نے ریکارڈ مینٹین کرنا تھا اس کو اپنے بادشاہ بنا لیا تو آپ کا نظام تو الٹ ہے یہ گورا جب انگلستان سے یہاں پہ آیا تھا تو اس کی مجبوری تھی کہ دو ڈھائیسو بندے کے ساتھ اس نے سب کانٹیننٹ کو رول کرنا تھا تو اس نے اس بدماشی کا مزارہ کیا کو بائی کی طرح یوں رنگ پھینکا اور جس کو چاہا اس کے گلے سے کھینچ کے اور اس کو جو چاہے اس کو ساتھ میں لیا لیا چاہے اس کو سزا کا مستقرار دے دیا تو آج اگر آپ چھتر سال سے وہی نظام چلا رہے ہیں تو وہ یہاں سے پیسے اپنی ڈیویلوپنٹ کے لیے لے جاتا تھا تو آج آپ اس کا مطلب ہے یہ کر رہے ہیں کہ اس قوم کے ریسورسز جو ہے وہ آپ اکٹھے کر کے باہر لے جا رہے ہیں تو اس قوم کو مقروض کرتے ہو آج آپ کبھی کہتے ہیں آئی ایم ایف کے طرح جائیں کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ او آئی سی کو دیکھیں کبھی کہیں برادر مولکہ آباس میں نہیں مل رہے تو اپنی پہلے پرابلم آئیڈنٹیفکیشن کر لیں اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں پھر راستہ دیکھئے گا کہ آپ کی مدد کے لیے آنا کون چاہتا ہے سار کی بہت سی باتیں مجھے اچھی لگیں لیکن ایک بات بہت خوبصورت لگی انہوں نے سب سے پہلے کریٹیسائز کیا حد کو کہ میرے جیسے جو گورنمنٹ آفیسر ہیں ان کی بہت بڑی ذیمہ داری ہے میں جس سے بھی بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ذیمہ داری کوئی کہتا ہے پبلک کی ذیمہ داری لیکن انہوں نے بولا کہ بھئی سب سے پہلے میری یعنی ہم سب کی ذیمہ داری ہے سر یہ بتا ہے چائنہ کی آپ نے ایکزیمپل دی میں یہ سمجھتا ہوں چائنہ کی ازیمپل پاکستان پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ یہاں پہ جنسا سسٹم ہے ڈیموکریسی کا وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے ہم چائنہ کی ایکزیمپل نہیں لے سکتے یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیسیکری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ جی آپ کو ڈیسیکری کرنے کا حق ہے اس لیے کہ آپ اس پوری انفرمیشن کے ساتھ ایکوائنٹڈ نہیں ہے چوہنڈائی نے جس وقت ایک جہاز بھار کے بندوں کا ڈبو دیا تھا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا میں زیادہ پرانی بات نہیں کروں گا میں میڈ ایٹیز تک ایون نائنٹیز تک بات کروں گا کہ چائنہ کی چیزیں پور تھی انڈیا کی چیزیں اور پاکستان کی چیزیں ان سے بہتر تھی مثال کے طور پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے چھوٹی چیز جو یہ عام طور پر آری کا بلیڈ چھوٹا سا ایک آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی وی بیلٹ آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی چائنہ کا لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا انڈیا اور پاکستان کا لیتے تھے اور ان کی قیمت زیادہ تھی چائنیز پروڈکٹ کی قیمت کام تھی چائنہ نے گھر گھر میں لوگوں کو سکل ٹرانسفر کی چائنہ نے اپنے انجینئرز کو بٹھا کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ٹیکنالوجی دینے والے انجینئرز سے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ساتھ میں ٹیکنیشن سے جنہوں نے سکل کے ساتھ ان چیزوں کو کوالیٹی کو ڈے بائی ڈے امپروف کیا دس بیس تیس سالوں میں وہ یہاں تک آگے کہ آج وہ دنیا کو رول کرنے چلے گئے ہیں آپ سسٹم آف ڈیموکریسی یا سسٹم آف پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو ڈسکس اس لیے نہ کریں کہ کیا آپ کو ملک کی ترقی ریکوائیڈ ہے یا آپ نے ڈیموکریسی نہیں ڈیموکریسی آپ کو چاہیے آپ کو ڈیمو پنجابی میں بیٹ جسے کہتے ہیں پونڈ کہتے ہیں پونڈ ہے تو آپ کو پونڈ چاہیے یا آپ کو واقعی کوئی نظام چاہیے جو قوم کی حالت بدل سکے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس صورتحال میں آپ بہتر سسٹم کو آفٹ کریں کیا وہ زندہ نہیں رہ رہے کیا وہ روٹی نہیں کھا رہے کیا ان میں لوگوں کو معاشی حالات بہتر نہیں مل رہے ان کے ان کے نظام میں یہ بات لاغو کر دی گئی ہے کہ نان انجنئر کے فیصلے کو اگر میں جونئر انجنئر ہوں تو میرے فیصلے کو رد کرنے کے لئے سینئر انجنئر رد کر سکتا ہے نان ٹیکنیکل بندہ میرے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا میرا فیصلہ پروریٹی رکھے گا جو اس فیصلے پہ اگر کوئی غلط فیصلہ میں کروں گا تو سزا و جزا کا جواب دے میں ہوں گا ٹھیک ہے باقی اگر کوئی نان ٹیکنیکل بندہ ہے یعنی پولیٹیشن اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں دے سکیں گے پولیٹیشن کا لفظ مت بولیں بولیں جس میرے فیصلے کا ریکارڈ رکھنے کے لئے جو کلرک تھے وہ کلرک ایک گریڈ سے لے کر بائیس گریڈ تک بھی ہو سکتے ہیں تو وہ وہ جو ریکارڈ رکھنے والے کلرک ہیں اگر وہ میرے فیصلے کو انڈو کر دیں مجھے بتائیں میں ڈاکٹر ہوتے ہو کہ کہوں کہ یہ آپ کو سرنجز چاہیے یہ آپ کو فلانی چاہیے انفیکشن کے لئے ختم کرنے کل فلانی دوائی چاہیے آپ یا کوئی اور جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ میرے فیصلے کو انڈو کر کے لکھ دیں یہ نہیں منگوائی جا سکتی تو کیا مریضوں کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں نہیں ملیں گی بجٹ کنٹرول میرے پاس ہے میں نے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کو انہوں ہسپٹرز کو دینا ہے رائٹ پرسن اٹ رائٹ پلیس ہونا چاہیے آپ نے بولا کہ نظام بہتر ہونا پاکستان یا کوئی بھی کنٹری ہے وہ لوگ بہتر فارم آف گورنمنٹ ہو لیکن یہاں پہ بڑی تعداد میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی نظام ہونا چاہیے شریعہ نظام ہونا چاہیے اصل میں ان لوگوں کو آگائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی سوچ کے تحت وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ جہاں پہ فوری انصاف مل جائے قاضی عدالتوں کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ آج مجھے مسئلہ ہوا ہے تو وہ وہ جو گورے کا نظام ہے کہ یہ کاغذ لائیں یہ ثبوت لائیں جو ہم نہیں قانون کی بات نہیں ہے جو وہاں پہ انصاف دینے کی کرسی پہ بیٹھا ہے جو قاضی بیٹھا ہے قاضی پہ کیا ذمہ داری آئے رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے بعد نائب کی حیثیت میں انصاف کرنے کے لئے بیٹھا ہے اگر وہ کسی قسم کا اگر وہ کسی قسم کا نائنصافی کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ اس اپنی ذمہ داری میں خیانت کر رہے ہیں جس کے لئے وہ سزا کا مرتقب ہے لوگ فوری انصاف چاہتے ہیں اس لئے آپ کو اسلامی نظام کی طرف نشان دے کرتے ہیں اگر ان کے مطابق یا جو اسلامی نظام ہے اس میں یہ یا کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس طریقے سے فوری انصاف فوری ریلیف چاہتے ہیں آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ بیوروکریٹک سسٹم ہے اس میں سالوں سال آپ ایک کیس کے پیچھے انیس سو چھہتر سے یہ لوگ چند بیٹھے ہوئے ہیں ڈسکس کر رہے تھے انیس سو سنتالیس میں جو لوگ یہاں پہ آئے آپ کی بیوروکریسی نے وہاں کے نواب تھے جو یہاں پہ کلیم لے کر آئے آج وہ اور ان کی اولادیں موٹر سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں یہ آپ کے بیوروکریٹک نظام کا نتیجہ ہے یعنی انڈیا میں اس ایریا میں وہ نواب تھے وہ نواب تھے ان کی ہزاروں لکھوں ایکڑ زمین اور ان کے یونٹس جب یہاں لے کر آئے آج اس بیوروکریسی نے ان کو ان کا حق نہیں لینے دیا بتائیں ان کا حق کون دلائے گا وہ ایک کیس نہیں ہے ہزاروں کیسز ہیں ایک صوبے میں نہیں ہے چاروں صوبوں میں ہیں پورے پاکستان میں ہے بتائیے وہ جو میک میں آپ نے بنائے وہاں پہ آپ نے نون ٹیکنوکریٹ بٹھا دیئے وہاں پہ آپ نے نائنصافی کرنے والے لوگ بٹھا دیئے اس کی ذمہ داری آپ پولیٹیشنز پہ کیسے ڈالتے ہیں پولیٹیشن کے بعد تو میں میں نے یہ کہا کہ رولز آف بزنس اس کو مقدس کتاب کا درجہ دیتے ہیں اس میں مجھے یہ دکھا دیں کہ منسل کے اختیار نہیں کچھ نہیں ہے اس کا اختیار مجھے دکھائیں کہاں پہ ہے اگر اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ نے گندہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اگر گندہ کرنے تو میرے جیسے ساتھیوں کو سات پردے چھپانے کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک مثال سے وضاحت کروں گا ایک محترم نام ہے وہ گجن والا کے وزیر ہوا کرتے تھے جی انجینئر صاحب تھے نہیں ان کے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جب ان کو وزیر بنایا گیا تو سیکریٹری صاحب انہوں نے متعلقہ سیکریٹری سے پوچھا کہ سیکریٹری صاحب مجھے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس جو فائل آئے آپ اس پہ سین لکھ دیا کریں تو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اتنے قابل تھے وہ کہ جب وہ فائل آ رہی تو اس نے اردو میں سین لکھنا شروع کر دیا یعنی ان کا مظلوی تھا کہ میں نے دیکھ لیا آپ سین لکھ دیں جی سین انگریزی کا انہوں نے کہا تو وہ ما شاء اللہ اتنے قابل تھے یہ سچی بات ہے جی سچی بات ہے انہی کا ایک اور واقعہ بھی آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں تھوڑا سا تلخ مول کو آسان کر دیتا کہ تھوڑی اس میں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی آ جائے وہ اتفاق سے ایک سلڈ لائٹ ٹورنمنٹ کا افتتاہ کرنے کے لئے گئے اس کا نام غالباً عتیق میموریل کوئی ٹورنمنٹ تھا یا کوئی اس طرح کا نام تھا تو جب وہ مصوف منسٹر صاحب وہاں پہ گئے تعلیم ان کی الحمدللہ بالکل پوری تھی تعلیم سے نابلت تھے وہ ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا اور منڈے ہو اور قدیس آڈاوی کو میموریل شموریل کرا دیا کرے ہو یعنی ریفی نیٹلی میموریل تو جو جا چکے ہیں اس دنیا سے ان کے نام کے ساتھ میموریل لوگ کوئی ٹرسٹ یا کرکٹ یا جو بھی ہے وہ میموریل اس لیے ہمارا بھی کرا دیا مونڈیا نے کیا کہ جناب تسی مرنزی تیاری کرو توڑا بھی میموریل کرا دینے آج الحمدللہ ان کا بیٹا بھی وزیر ہے بلکل میں جان چکا ہوں جن کے بات کی جاری ہے بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور موسٹلی میں اب لوگوں سے اس طریقے سے نہیں پوچھتا کہ یوت کو کیا کرنا چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن میں آپ سے سر ضرور پوچھوں گا کہ دیکھیں میری بھی بہت سی ذیمہ داریاں ہیں میں نوجوان نسل ہوں پاکستان کے آنے والے ٹائم میں میں سمجھتا ہوں ہمارے پہ بھی ذیمہ داریاں کیا ایسا کروں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو بہتر کر سکیں پاکستان کا ایمیج بہتر کر سکیں بیٹے اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی ایک سٹریٹیجی ہے پالیسی ہے کہ آپ کی two third of the nation جو ہے وہ کسی نہ کسی سکل میں all the time involved رہتی ہے چاہے وہ کسی بجری کا switch لگا رہی ہو چاہے وہ کوئی کوئی اور کام کر رہی ہو سکل کوئی نہ کوئی possess کیجئے اس سکل کے ذریعے اس قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجئے اور حق حاصل کرنے کے لیے اپنے زبان کو صرف خموش کر کے یہ نہ کہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں